بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُذِلَّ لَهُ وَمَنْ يُدْلِلُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَحَبِيبَنَا وَشَفِيعَنَا وَقُرَّةَ أَعْيُنِنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ تبارک و تعالى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا کتب عليكم السیام كما کتب على الذین من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه سبحان ربک رب العزت عمّا یصفون وَسَلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد و بارک وسلم میری قابل احترام ماؤر بہنوں اللہ تعالی نے اللہ تعالی بڑے کریم ہیں بڑے مہربان ہیں وہ اپنے بندوں کو اپنی بندیوں کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالی چونکہ اپنے بندوں پر مہربان ہیں اور اپنے بندوں کو اپنے بندوں اپنی بندیوں کی دنیا اور آخرت بنانا چاہتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کی اور بندیوں کی بخشش کے مختلف مواقع اللہ تعالیٰ بناتے رہتے ہیں بندہ گناہکار ہے بندی گناہکار ہے ہم سب خطاکار ہیں ہمارے نبی کا ارشاد ہے تم دنیا میں رہنے والے سارے بندے اور بندیاں خطاکار ہو گناہکار ہو کبھی بھی انسان ایسا بن ہی نہیں سکتا کہ اس سے کوئی خطا نہ ہو چھوٹی موٹی خطائیں ہر انسان سے ہوتی ہی ہیں معصوم صرف انبیاء ہیں وہ ایسی ہستیاں ہیں کہ جن سے کبھی بھی کوئی گناہ نہیں ہو سکتا ہم سب خطاکار ہیں اور جب انسان سے خطا ہو جائے تو انسان کو چاہیے کہ اللہ کے سامنے جھک جائے اللہ کے سامنے توبہ کرے اللہ کے سامنے زاری کرے اللہ سے معافی مانگے لیکن بندے اس میں غفلت برتے ہیں لوگ اس میں غفلت برتے ہیں گناہ بھی کرتے ہیں معافی بھی نہیں مانگتے غلطیاں بھی کرتے ہیں اللہ کے سامنے زاری بھی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پہ دنیا میں پریشانیاں بھیجتا ہے اور وہ پریشانیاں ان کے لئے کفارہ بن جاتی ہیں بیماری آگئی اس سے گناہ معاف ہو گئے کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں کوئی چوٹ لگ گئی اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور کوئی بدتمیز آدمی ٹکرا گیا اور اس نے گالیاں دیں اور اس نے برا بھلا کہا اور اس نے دل دکھانے والی باتیں کی یہ مردوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے یہ عورتوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور انسان نے اس کی گالیاں سن لیں اس کی کڑوی کسیلی باتیں برداشت کر لیں اس پہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں بچے بیمار ہو جاتے ہیں بچوں کو چوٹیں لگ جاتی ہیں بچے بات نہیں مانتے ہیں اور دل اس سے دکھتا ہے پریشان ہوتا ہے یہ سب چیزیں انسان کی خطاؤں کا کفارہ ہیں اس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں بیوی کے ساتھ خاون کی طرف سے زیادتی ہوئی اور خاون پر بیوی کی طرف سے زیادتی ہوئی نافرمانی ہوئی کوئی بھی مسئلہ پیش آگیا کسی پڑوسی نے تکلیف دی یا کسی اور نے تکلیف دی یہ ساری چیزیں انسانوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں جب انسان توبہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ اس طرح بندوں پہ ناغواریاں بھیج کے پریشانیاں بھیج کے ان کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ پورا سال وقتاً فوقتاً ایسے ایسے مواقع پیدا فرماتے رہتے ہیں جس سے بندوں کے گناہ معاف ہوں بندیوں کے گناہ معاف ہوں اور جس سے بندے اور بندیاں اپنی جنت بنا سکیں ان مواقع میں سب سے بڑا موقع جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے اپنے بندوں کو جنت دینے کے لیے اپنے بندوں سے راضی ہو جانے کے لیے جو بنایا ہے وہ سب سے بڑا موقع رمضان المبارک کا مہینہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا انام ہے ایک بہت بڑا انام ہے اس موقع پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے اتنی آسانیاں پیدا کرتے ہیں اور ان آسانیوں کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی بندہ اللہ کو راضی کرنے سے محروم نہ رہ جائے ہمارے نبی کا ارشاد ہے جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو رمضان کا چاند نظر آتے ہی جو بڑے بڑے سرکش شیعاتین ہیں جو انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں ان سب کو زنجیروں سے جکڑ کر ان کو سمندر میں ڈال دیا جاتا ہے اب جب وہ سرکش بڑے بڑے شیعاتین قید ہو جاتے ہیں تو لا محالہ بندوں کے گناہوں میں بندیوں کے گناہوں میں ان کی سرکشی میں ان کی برائی میں یقیناً کمی آ جاتی ہے اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ ماشاءاللہ جو ہی رمضان کا چاند نظر آ گیا مسجدیں بھر جاتی ہیں اور گھروں میں دینداری کی فضاء پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ ان شیعاتین کو قید کرنے کا ایک کفائدہ ہے کیا چاہتے ہیں یہ شیعاتین کو قید کرنے کا نتیجہ ہے کہ جب شیعاتین قید ہو گئے تو بندوں میں نماز کا نماز کا رجحان پیدا ہو گیا انسانوں میں نماز کا رجحان پیدا ہو گیا برائیاں بند ہونا شروع ہو گئیں اور بہت سی اچھائیاں شروع ہو جاتی ہیں ایسے لوگ جو سارا سال مسجدوں میں نظر نہیں آتے وہ مسجدوں میں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں یہ اس لیے ہوتا ہے کہ شیعاتین قید ہو چکے ہوتے ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے شیعاتین جن کے قید نہیں ہوتے اس لیے تھوڑی تھوڑی برائیاں پھر بھی بندے کرتے رہتے ہیں پھر بھی لوگ کرتے رہتے ہیں تو یہ ہمارے نبی کی کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بندے اور بندیوں کے لیے یہ آسانی پیدا کر دی جاتی ہے کہ جب شیعاتین قید ہو گئے تو ان کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے اور بندوں کے لیے بندوں کے لیے دعاوں کی قبولیت کے بہت سے مواقع بن جاتے ہیں ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ سہری کے وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں افتاری کے وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور بلکہ افتاری کے وقت تو افتاری کے وقت تو اتنی دعائیں قبول ہوتی ہیں کہ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ارش کے اٹھانے والے فرشتوں سے بھی کہتے ہیں کہ تم ارش کو چھوڑ دو میرے روزے دار بندے اور بندیوں کی دعاوں پہ آمین کہو تاکہ ان کی دعائیں قبول ہوں جب بندے اور بندیاں مغرف سے پہلے کا ٹائم ہوتا ہے اور ان کے ہونٹ خوشک ہوتے ہیں اور ان کا موں پیاس سے خوشک ہو رہا ہوتا ہے ان کا گلہ خوشک ہو رہا ہوتا ہے اور سارا دن سارے دن کے بھوکے سارے دن کی بھوکی سارے دن کے پیاسے اور سارے دن کی پیاسی جب وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ سے مانگ رہی ہوتی ہیں اللہ پاک کو ان پر بہت پیار آتا ہے اور عورتوں کے لئے تو بہت بڑی قربانی ہوتی ہے عورتوں کے لئے تو بہت بڑی قربانی ہوتی ہے کہ عورتیں مرد تو بچھے بچھائے دسترخان پر آکے بیٹھ جاتے ہیں پکے پکائے آکے کھانے کھاتے ہیں بنے بنائے شربت پیتے ہیں اور کٹے کٹائے پھل کھاتے ہیں اور افتاریاں کرتے ہیں لیکن یہ عورتیں بچاری اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمتیں ہوں یہ عورتیں بچاری سارا دن روزہ بھی رکھا ہوتا ہے سارے دن کی پیاس بھی ہوتی ہے اور پھر گرمیوں کا موسم اور یہ کچن میں ہوتی ہیں روٹی پکا رہی ہیں اور یہ تو مرد تو مزے سے دسترخان پر آکے چوکڑی مار کے بیٹھ گئے اور دعائیں کرنے لگ گئے لیکن وہ عورتیں بچاری اب بھی کچن میں ہیں کوئی شامی کباب بنا رہی ہے کوئی سالن پکا رہی ہے کوئی فروٹ کاٹ رہی ہے کوئی فروٹ چارٹ بنا رہی ہے کوئی لسی بنا رہی ہے اور پھر روزہ جو کہ سارے دن کے پیاسے سارے دن کے بھوکے مرد اب ان کو غصہ بھی چڑھا ہوا ہوتا ہے تو تھوڑی سی بھی اونچ نیچ ہو گئی تو یہ عورتیں بچاری ان مردوں کی ناگواریاں اور ان کے غصے اور ان کی باتیں بھی برداشت کرتی ہیں اور ان کو افتاری پیش کرتی ہیں پھر مرد تو بھاگ بھاگ کے چلے جاتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے یہ بچاری پھر برطن سمیٹھتی ہیں پھر یہ نماز پڑھتی ہیں پھر ان کو مردوں کو کھانا دینا ہوتا ہے تو مرد تو چلے جاتے ہیں تراوی پڑھنے کے لیے اب ان کو برطن بھی سمیٹھنے ہیں برطن بھی دھونے ہیں اور مردوں کی خدمت کا بھی انتظام کرنا ہوتا ہے پھر سہری کے لیے پھر ان کو سب سے پہلے اٹھنا ہوتا ہے تو یہ بہت بڑی کمائی ہے مردوں کے لیے کمائی اس لیے ہے کہ مردوں نے روزے رکھنے ہیں اور تراوی پڑھنی ہیں اور ان دونوں کاموں کے کرنے سے مردوں کی بخشش ہوتی ہے اور عورتوں کے ذریعے سے عورتوں کی کمائی اس طرح سے ہوتی ہے عورتوں کی کمائی اس طرح سے ہوتی ہے عورتوں کے لیے رمضان کا مہینہ مردوں سے زیادہ کمائی کا سیزن ہوتا ہے مردوں سے زیادہ کمائی کا سیزن ہوتا ہے اور مردوں نے روزے رکھنے ہیں اپنے اپنے عورتوں نے اپنے بھی روزے رکھنے ہیں اور اوروں کے روزوں کا بھی عجر کمانا ہے چونکہ سہری بھی یہی دیں گی افتاری بھی یہی دیں گی تو عورتیں عورتیں رمضان میں مردوں سے بھی زیادہ کمائی کرتی ہیں لیکن عام طور سے بے سبری کی وجہ سے اور برداش نہ ہونے کی وجہ سے بردوباری نہ ہونے کی وجہ سے عورتیں اپنی کمائیاں ضائع کر دیتی ہیں تو ہم جتنی عورتیں تشریف فرما ہیں ان تمام عورتوں سے درخواست ہے اس رمضان کے مہینے کو ہم کمائی کا مہینہ بنائیں اس رمضان کے مہینے کو ہم کمائی کا سیزن بنائیں خود تو روزے رکھیں ہی رکھیں اپنے بچوں کو بھی رکھوائیں اپنے مردوں کو بھی رکھوائیں عام طور سے یہ جو نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں ان میں روزوں کا وہ رجحان نہیں رہا جو کسی زمانے میں مردوں میں ہوا کرتا تھا یہ نوجوان لڑکے موبائل دیکھ دیکھ کے اور یہ نوجوان لڑکیاں موبائل دیکھ دیکھ کے اور اس میں برائیاں دیکھ دیکھ کے اتنے ان کے دل بجھ گئے ہیں اتنے ان کے ایمان کمزور ہو گئے ہیں کہ اب یہ روزوں کا مزاک اڑاتے ہیں اب یہ روزے کو اہمیت نہیں دیتے حالانکہ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جس نے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا ساری زندگی بھی اگر وہ روزے رکھے تو رمضان کے اس ایک روزے کی تلافی نہیں ہو سکتی لیکن چونکہ دل میں ایمان ہی نہیں رہا ایمان کمزور ہو گئے برائیاں دیکھ دیکھ کر اور برائیاں کر کر کے دل کی شما بجھ چکی ہے اور دل کی شما دھیمی پڑ گئی ہے اس لیے رمضان کے روزے کی وہ اہمیت نہیں رہی جو کبھی ہوا کرتی تھی حالانکہ رمضان کا روزہ بنیادی فرض ہے ہمارے نبی کا ارشاد ہے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے سب سے پہلے کلمہ اور دوسرا نمبر نماز تیسرے نمبر پر روزہ چوتھے نمبر پر زکاة اور پانچھے نمبر پر بیت اللہ کا حج ہے تو یہ رمضان کے روزے اتنے ضروری ہیں اتنے ضروری ہیں جیسے نماز ضروری ہے پانچ وقت نماز پڑھنا جیسے ضروری ہے اور نماز سے بالکل چھٹکارہ نہیں ہے ایسے ہی رمضان کے روزے رکھنا بھی مردوں عورتوں کے لیے ضروری ہے آپ دیکھیں نماز عورتوں کو مقصوص ایام میں جن ایام میں عورتیں ناپاک ہو جاتی ہیں ان ایام میں ان سے نمازیں معاف ہو جاتی ہیں اور ان نمازوں کی قضا بھی نہیں ہے لیکن رمضان کے مہینے میں اگر وہ ناپاک ہو جائیں اگر وہ ان کے مقصوص ایام آ جائیں تو وہ روزے ان سے معاف نہیں ہیں ان کو روزے وہ قضا رکھنے ہوں گے وہ روزے ان کو رکھنے ہوں گے وہ روزے ان سے معاف نہیں ہوں گے وہ روزے ان سے معاف نہیں ہوں گے اتنے ضروری ہیں رمضان کے روزے اتنے ضروری ہیں رمضان کے روزے تو اس لیے ہم اپنے گھروں میں یہ عورتیں اپنے گھروں میں رمضان کے روزے کا ماحول بنائیں اپنے گھر کے کچن کو تالہ لگا دیں تاکہ سب کو پتا ہو کہ ہمارے گھر میں رمضان کا مہینہ ہے اگر ہمارے گھروں میں رمضان کے مہینے میں کھانے پینے کا ماحول رہے گا تو رمضان کے روزے کون رکھے گا پھر یہ نوجوان روزے نہیں رکھیں گے وہ کہیں گے امی مجھ سے نہیں رکھا جاتا مجھے بھوٹ لگتی ہے میری شگر لو ہو جاتی ہے میرا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے امی میں نے سٹڈی کرنی ہے امی میں نے ٹیوشن پڑنی ہے امی میں نے کالج جانا ہے امی میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے میں نے دکان پہ جانا ہے لیکن یہ عورتیں اپنے گھروں میں ایسا ماحول بنائیں کہ سب کو پتا ہو کہ روزہ رکھو تو بہت اچھا نہیں رکھو گے تو بھوکا رہنا پڑے گا اس لئے کہ ہمارے گھر میں روٹری پکتی ہی نہیں ہمارے گھر میں سالن پکتا ہی نہیں ہے رمضان کے مہینے میں دن کے عوقات میں یہ رمضان کے روزے عورتوں کے لئے زیادہ کمائی کے ایام ہیں رمضان میں عورتوں کے لئے زیادہ کمائی ہے ہمارے نبی کا ارشاد ہے جو مسلمان کسی جو مسلمان کسی کی جائز حاجت پوری کرنے کے لئے کوشش کرتا ہے چند قدم چلتا ہے ہمارے نبی کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ اس کو دس سال کے اعتقاف کا عجر اطاف فرماتے ہیں دس سال کے اعتقاف کا عجر اطاف فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جو کسی عام سے غیر مسلمان جو آپ کی قوم کا بھی نہیں ہے آپ کے گھر کا بھی نہیں ہے آپ کا رشتے دار بھی نہیں ہے اس کے لئے اگر آپ چند قدم چلے اس کے کام کے لئے اس کی کوئی ضرورت ہے اس کو کوئی پریشانی ہے آپ چل کے اس کے ساتھ گئے تو یہ جو چند منٹ آپ کے سرف ہوئے اس پر اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ آپ کو دس سال کے اعتقاف کا عجر اطاف فرماتے ہیں اب بتائیے جو کسی غیر مسلمان جو کسی پرائے مسلمان جو رشتے دار بھی نہیں ہیں جس سے آپ کا تعلق بھی نہیں ہے اس کے لئے چند قدم چل کر چند قدم چل کر چند قدم چل کر اس کے کام کے لئے جاتا ہے چند منٹ اس میں لگتے ہیں اس کو دس سال کے اعتقاف کا عجر ملتا ہے تو جو ماں اپنے بچوں کے لئے اپنے خاون کے لئے اپنے بھائیوں کے لئے اپنی بہنوں کے لئے اپنی ماں کے لئے اپنے باپ کے لیے اپنی ساس اپنے سسر کے لیے رمضان کے مہینے میں روٹی پکائے گی ان کی سہری کا انتظام کرے گی ان کی افتاری کا انتظام کرے گی اللہ تعالیٰ اس کو کیا عجر عطا فرمائیں گے یہ قائدہ ہے کہ کسی غیر رشتہ دار کو صدقہ دینا یہ بھی عجر ہے اور رشتہ دار کو صدقہ دینا یہ ڈبل عجر ہے اس لئے کہ اس میں صدقہ بھی ہے اور صلح رحمی بھی ہے تو کسی غیر رشتہ دار کو آپ نے راستہ دکھایا اس کے کام کے لیے آپ نے چند قدم لگائے تو اس پہ آپ کو دس سال کے اعتقاف کا عجر ملتا ہے تو اپنے گھر کے افراد کی خدمت پہ آپ کو کتنا عجر ملے گا اس لئے کہ اس میں خدمت بھی ہے اور اس میں صلح رحمی بھی ہے اس لئے عورتوں کو چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں کمرکس کے شوق زوق سے گھر کے کام کریں شوق زوق سے گھر کے کام کریں یہ نہ سوچیں کہاں پھنس گئی کس مسئبت میں آگئی کس پریشانی میں آگئی اور بہت سی عورتیں چونکہ انہوں نے گھر کے کام کرنے ہوتے ہیں اس لئے بچاری وہ روزے ہی نہیں رکھتی ہیں میں نے روٹی پکانی ہے میں نے سہری دینی ہے میں نے افتاری دینی ہے تو میں کوئی مشین دھوڑی ہوں لہذا میں روزے نہیں رکھوں گی مردوں سے کہتی ہیں اگر تم نے روزے رکھنے تو پھر میں نہیں رکھ سکتی روزے لہذا میں نے روزے نہیں رکھنے نہیں میری بہنوں یہ آپ کی کمائی کا سیزن ہے یہ آپ کی کمائی کا سیزن ہے جنت بنانے کا سیزن ہے اللہ کو راضی کرنے کا سیزن ہے اس میں آپ اپنے روزوں کی بھی کمائیاں کریں اور اپنے سارے گھر کے روزے رکھنے کا عجر کمائیں اور جتنے بھی کام کریں بیزاری کے ساتھ نہیں بشاشت کے ساتھ کریں بشاشت کے ساتھ کریں اس استہزار کے ساتھ کریں کہ صدقے روزوں کا ثواب آپ کو مل رہا ہے ہمارے نبی کا ارشاد ہے جو آدمی کسی کو لسی کا گھونٹ بھی پلا دے اور نہیں تو تھنڈے پانی کا گھونٹ پلا دے اللہ تعالیٰ اس کو بھی روزے دار کے روزے کا ثواب دیتا ہے لسی کا گھونٹ پلانے پہ سارے روزے کا ثواب پلانے والے کو ملتا ہے تو بتائیے سارا کھانا کھلانے ساری افطاری تیار کرنے اور تھنڈا پانی تیار کرنے اور شربت تیار کرنے اور فروٹ چاٹ کھلانے سمو سے پکوڑے کھلانے ان سارے کاموں کے کرنے میں کتنا عجر ملے گا اللہ تو بڑا مہربان ہے اللہ تو بڑا مہربان ہے اس لیے یہ رمضان کا مہینہ کمائی کا مہینہ آ رہا ہے اور پھر ہمارے نبی کا ارشاد ہے رمضان کے مہینے میں رمضان کے مہینے میں اپنے کام کرنے والے مزدوروں اور ماسیوں سے کام میں تخفیف کرو ان کے کام کو ہلکہ کرو ان کا ہاتھ بٹاؤ ان کی مزدوری کم کر دو ان کی مشکت کو کم کرو ہمارے گھروں میں ماسیاں کام کرتی ہیں کپڑے دھوتی ہیں پوچے لگاتی ہیں کھانے پکاتی ہیں گھر کی صفائی ستھائی کرتی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان ماسیوں کے کاموں میں تخفیف کریں کام کو کم کریں تنخواہ بڑھا دیں اور کام کم کر دیں آخر انہوں نے بھی تو روزے رکھنے ہیں جو لوگ اپنی ماسیوں اپنے ملازموں اپنے نوکروں اپنے خدمت گزاروں کے کام میں کمی نہیں کرتے اور وہ مشکت کی وجہ سے روزے نہیں رکھتے ان کے روزہ نہ رکھنے کا گناہ ان کو تو ہوگا لیکن ان کو بھی ہوگا جو ان کے کام کم نہیں کرتے اس لیے ہمارے گھروں میں جو ماسیاں کام کرتی ہیں ہمیں چاہیے کہ ان کے کام میں کمی کریں ان کے کام میں کمی کریں مثلاً ہفتے میں ایک دفعہ بیس جوڑے دھلتے ہیں کپڑوں کے بیس جوڑے دھلتے ہیں اس کے لیے آپ نے ماسی رکھی ہوئی ہے اب کام کی تخفیف کی صورت کیا ہے تخفیف کی صورت یہ ہے تخفیف کی صورت یہ ہے کہ آپ جو ان کو مزدوری آپ نے دینی ہے وہ آپ وہ مزدوری ڈبل کر دیں یعنی پہلے تو صرف کپڑے دھلتے تھے مثلاً اتوار کے دن اب اتوار کے دن آدھے اتوار کے دن دھلوالیں اور آدھے بدھ کے دن دھلوالیں اور اتوار کے دن الک پیسے دیں اور بدھ کے دن الک پیسے دیں تھوڑے سے پیسے زیادہ لگ جائیں گے آپ کے اور اس پہ کام میں کمی آ جائے گی یا پھر دو ماسیاں رکھ لیں جو بیس جوڑے پہلے ایک عورت دھوتی تھی اب وہ دو عورتیں دھولیں گی تو کام میں تخفیف ہو جائے گی ان کے روزوں کا آپ کو عجر ملے گا اور آپ کے گھر میں جو ماسیاں کام کریں آپ کے گھر میں جو بچیاں کام کریں آپ ان کو سمجھائیں کہ بیٹا آپ نے روزہ رکھنا ہے روزہ چھوڑنا نہیں ہے یہ بیچاری ماسیاں سیدھی سادھی ہوتی ہیں دہاتوں کی ہوتی ہیں ان بیچاریوں کو کلمہ بھی نہیں آتا کئی ساری ماسیاں ایسی ہمارے گھروں میں ہمیں معلوم ہوئیں کہ ان بیچاریوں کو کلمہ بھی نہیں آتا سورہ فاتحہ بھی نہیں آتی ان کو سورہ اخلاص بھی نہیں آتی اور یہ عورتیں ان سے صبح سے لے کے شام تک کام تو لیتی ہیں لیکن ان کو کلمہ نہیں سکھاتی ان کو کلمہ نہیں سکھاتی اگر یہ بیمار ہو جائیں تو ان کو دوائی دلوا دیتے ہیں لوگ لیکن یہ لیکن یہ ان کو کلمہ نہ آئے تو ان کو کلمہ نہیں سکھاتے اس لئے کہ دین کی فکری نہیں ہے اور دین کی عظمتی نہیں ہے دین کی اہمیت نہیں ہے لوگوں نے سب کچھ دنیا ہی کو سمجھ لیا ہے بس یہ گھر اور یہ کاروبار اور یہ کپڑے اور یہ میک اپ اور یہ گھومنا اور یہ پھرنا اور یہ تقریبات اور یہ شادیاں اور یہ سیر سپاٹا اس ہی کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے لوگوں نے میری ماں و بہنوں ہمیشہ یہ دنیا نہیں رہے گی ایک دن میں نے اور آپ نے مرنا ہے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے زندگی میں جو کچھ کیا ہوگا اس سب کا ہمیں اللہ پاک کو حساب دینا پڑے گا حساب ہوگا حساب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی اللہ کے سامنے پیشی ہوگی اللہ پوچھیں گے میری بندی تم نے دن کیسے گزارے میری بندی تم نے راتیں کیسے گزاریں اتنی لمبی تمہیں زندگی تھی تم نے اس میں مجھے راضی کرنے والے کام کیے کہ نہیں کیے اپنی ذمہ داریاں پوری کیوں کہ نہیں کی ہماری زندگی کو دیکھ کے تو لگتا ہے جیسے ہم وقت پاس کر رہے ہیں ٹائم پاس کر رہے ہیں جیسے کوئی گاڑی کے انظار میں بیٹھا ہونا تو موبائل دیکھ رہا ہوتا ہے ادھر ادھر کی فضولیات دیکھ رہا ہوتا ہے کیوں ٹائم پاس کر رہا ہے جب تک گاڑی آ جاتے تک چلو فارغ بیٹھنے سے کچھ کرنا بہتر ہے تو ہماری زندگیاں دیکھ کے لگتا ہے جیسے ہم سب کے سب ٹائم پاس کر رہے ہیں ٹائم پاس کر رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بارشیں ہوتی ہیں تو جب تھنڈی ہوا چلتی ہے اور لگتا ہے کہ بارش آگئی اور اسی دن عورت نے کپڑے دھوئے ہوئے ہوتے ہیں اسی دن عورت نے کپڑے دھوئے ہوتے ہیں اور سارے سہن میں تارے ہیں اور ان تاروں پر کپڑے لٹکے ہوئے ہیں اب جب تھنڈی ہوا چلی ہے تو اگر وہ عورت نماز پڑ رہی ہوتی ہے نا نماز پڑ رہی ہوتی ہے تو اس کی نماز کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے اس کی نماز کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے کیوں اس لئے کہ سارا دن محنت کی ہے اور کپڑے دھوئے ہیں دھوپ میں اب شام کا ٹائم ہے تھنڈی ہوا چل رہی ہے لگتا ہے کہ بارش آ رہی ہے اب یہ بارش آئے گی تو ایک تو ان کپڑوں کو اڑا کے لے جائے گی جاکہ نالی میں گریں گے سہن میں گریں گے دوبارہ گندے ہوں گے دوبارہ دھونے پڑیں گے اور دوسرا دوبارہ گیلی ہو جائیں گے تو کانخشک ہوں گے اس لیے عورت کی نماز کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے اچھا جب سلام پھیرتی ہے تو سب سے پہلے بھاگ کے پہلے وہ کپڑے اتارتی ہے تو جس طرح دکاندار بارش ہونے پر اپنی دکان کا سامان جلدی جلدی اندر کر رہا ہوتا ہے عورتیں سکھائے ہوئے کپڑے جلدی جلدی اندر کر رہی ہوتی ہیں میری ماں و بہنوں یہ ایک مومن کی زندگی ہے مومن نے تو مرنے سے پہلے پہلے یہ کرنا ہے مومن کے سامنے تو مومن کی نگاؤں کے سامنے تو ہر وقت موت رہتی ہے ہر وقت موت رہتی ہے ہر وقت قیامت رہتی ہے ابھی موت آئی جلدی کچھ کر لوں اور اللہ کو راضی کر لوں ہماری زندگی سے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں ہم مرنے کی تیاری نہیں کر رہے ہم آخرت کی تیاری نہیں کر رہے ہم اللہ پاک کو راضی نہیں کر رہے جس کام کے لئے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے جس مقصد کے لئے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے ہم وہ نہیں کر رہے ہم فضولیات میں اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں پہلے عورتوں کا ٹائم ضائع ہوتا تھا گپوں میں گپ شپ میں دو چار عورتیں آگئی محلے کی اور بس بیٹھ گئی ہیں گپیں لگانے کے لیے ہمارے حالہ میں پہلے معاول ہوتا تھا اثر کی نماز کے بعد عورتوں نے نکل جانا ہوتا تھا اثر کی نماز پڑی اور سب عورتیں برکہ سر پہ اور وہ ادھر جا رہی ہے وہ ادھر جا رہی ہے کوئی کسی کے گھر کوئی کسی کے گھر یہ ہمارے عام معاول تھا اب یہ جو موبائل آیا ہے اس موبائل نے اتنا مشغول کر دیا ہے اتنا مشغول کر دیا ہے کہ اکثر لوگوں کا مردوں عورتوں کا بہت سا ٹائم اس موبائل پہ برباد ہوتا ہے رشتے ناتے ختم ہو گئے تعلقات ختم ہو گئے خون سفید ہو گیا ہے اور موبائل نے رشتے داروں کا بھی ٹائم لے لیا موبائل نے بیوی سے خاون کا ٹائم لے لیا خاون سے بیوی کا ٹائم لے لیا ماں باپ سے بچوں کا ٹائم لے لیا بچوں سے ماں باپ کا ٹائم لے لیا موبائل نے رشتے داروں کا ٹائم لے لیا موبائل نے قرآن کا ٹائم لے لیا موبائل نے نماز کا ٹائم لے لیا موبائل نے تصویر کا ٹائم لے لیا موبائل نے ذکر و عبادت کا ٹائم لے لیا موبائل نے آخرت کی تیاری کا ٹائم لے لیا سارا ٹائم موبائل نے لے لی ہے اور موبائل نے ہماری نیندیں اڑا دی ہیں لوگ جلدی سوتے تھے اب جلدی نہیں سوتے شریف شریف لوگ بھی جلدی نہیں سوتے جب تک موبائل پر اپنی زندگی برباد نہ کریں اپنا ایمان خراب نہ کریں اور جب تک موبائل پر اپنی رات آدھی رات کو برباد نہ کریں تب تک ان کو نیندیں نہیں آتی اس لیے میری ماں بہنو ہم اپنی زندگی کے اوقات کو صحیح گزارنے کی کوشش کریں اور رمضان کو صحیح معنی میں وصول کرنے کی کوشش کریں تو پہلی چیز یہ کہ رمضان میں چلچڑے پن سے پرہیز کریں چلچڑے پن سے غصے سے پرہیز کریں اس کو سنانا اس پہ گرم اس پہ گرم اس سے پرہیز کریں رمضان میں کمانا بھی ہے اور اپنی کمائی کو بچانا بھی ہے یہ دونوں کام کرنا ضروری ہے کمانا بھی ہے اور بچانا بھی ہے ایک آدمی سارا دن دکان پر پیسے بھی کماتا ہے اور شام کو سارے پیسے گٹر میں ڈال کے آ جاتا ہے تو کیا فائدہ ہوا کتنی ہماکت اور بے وکوفی ہے کہ کمائے بھی اور گٹر میں بھی ڈال دیئے یا تیلی لگا کے جلا دیا ان کو آگ لگا دی تو رمضان میں نیکیاں کمانی بھی ہیں اور نیکیوں کو بچانا بھی ہے بردوباری کے ذریعے برداشت کے ذریعے سہنے کے ذریعے غصے کو پینے کے ذریعے غصہ آئے گا آپ کو اب آپ کچن میں ہیں روٹی پکا رہی ہیں سارے دن سارے دن کا روزہ ہے پیٹ خالی ہے پیٹ کمر سے لگ رہا ہے آنکھوں کے سامنے اندھیرہ آ رہا ہے آپ کچن میں روٹی پکا رہی ہیں اور بچہ چیخ رہا ہے بچہ چیخ رہا ہے دستر خان آپ نے بچھا لیا ہے اور آپ نے فروڈ چاٹ بھی رکھ لی ہے فروڈ بھی رکھ لیا ہے سمو سے بھی رکھ لی ہے سب کچھ رکھ لیا ہے بس شربت آپ کو رکھنا بھول گیا ہے شربت رکھا ہوا ہے بنا ہوا ہے صرف اٹھانے کی دیر ہے اب خاون صاحب باہر سے آئیں اور چیخ رہیں شربت ہی نہیں رکھا تم نے بیٹا چیخ رہا ہے شربت ہی نہیں رکھا تم نے بیٹی چیخ رہے ہیں امی آپ بھی عجیب آدمی ہیں شربت ہی نہیں رکھا آپ نے ساری چیزیں موجود ہیں تو ان سب کو چاہیے کہ شربت نہیں ہے تو اٹھا کے رکھ لیں ساری چیزیں کوئی مہیا ہونا اور میسر ہونا ضروری تھوڑی ہیں کوئی تو خود بھی کرنا چاہیے ان کو یہ کرنا چاہیے لیکن اگر وہ ایسے نہیں کر رہے تو آپ غصہ نہ ہو آپ پیار سے کہیں بیٹا شربت بنا ہوا رکھا ہے آ کے لے جاؤ غصے نہ ہو ٹانگیں ٹوڑ گئی ہیں کیا تمہاری آنکھوں سے اندے ہو گئے ہو کیا تم آ کے شربت اٹھا کے لے جاؤ ایسے نہ کہیں بلکہ برداشت کریں رمضان میں روزے تو رکھنے ہیں تراوی تو پڑھنی ہی ہیں یہ تو ہم مسلمانوں کے لیے ایسی ضروری چیزیں ہیں کہ کوئی بھی مسلمان اس سے محروم نہیں رہنا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں مزید ضروری ہیں ایک برداشت سہنا برداشت کرنا بردباری پینا کسی کی ہر ایک کی سہنا کسی کو جواب نہ دینا جواب دینا تو اتنا میٹھا دینا کہ اگلا موم ہو جائے اگلے پہ برف گری جائے اتنا ٹھنڈا ہو جائے وہ ایسا جواب دینا بردباری اور برداشت اور زیادہ سے زیادہ اپنے اوقات کو تقسیم کرنا اور عورتوں کو چاہیے کہ اوقات کو تقسیم کریں اس لئے کہ ان کے کام زیادہ ہیں ان کے کام زیادہ ہیں انہوں نے سہری کرنی بھی ہے انہوں نے سہری تیار بھی کرنی ہے پھر کرنی بھی ہے کرانی بھی ہے اور پھر سامان بھی سمیٹنا ہے یہ چار کام کرنے ہیں انہوں نے سہری میں سہری تیار کرنا سہری کرنا سہری کرانا اور سہری کا سامان سمیٹنا پھر افتاری تیار کرنا افتاری کرانا افتاری کرنا افتاری کا سامان سمیٹنا یہ چار کام انہوں نے سہری میں کرنے چار کام انہوں نے افتاری میں کرنے ہیں اب اگر یہ اپنے اوقات کو تقسیم نہیں کریں گی تو یہ سارا دن برطنوں کے حوالے رہیں گی نہ قرآن پڑھ سکیں گی نہ ذکر کر سکیں گی نہ عبادت کر سکیں گی اس لئے عورتوں کو چاہیے کہ اپنے اوقات کو صحیح طریقے سے تقسیم کریں کہ کس وقت میں نے قرآن پڑھنا ہے کس وقت میں نے کھانا پکانا ہے کس وقت میں نے کیا کام کرنا ہے اپنے اوقات کو تقسیم کریں اور عام طور سے عورتیں اپنا نظام الوقات اپنا شہیڈول نہ بنانے کی وجہ سے صحیح طریقے سے سہری نہیں کر پاتیں اوروں کو کراتے کراتے خود بچاری ایک لکمہ لے لیا اور پانی کا گھونٹ پی لیا یہ ان کے ساتھ ظلم ہے اور یہ ان کی اپنی ان کی اپنی بے ترتیبی کا نتیجہ ہے اگر وہ پورے نظام کے ساتھ اپنا سارا شہیڈول بنائیں تو کبھی بھی ایسے نہ ہو جب آپ بچوں کو اپنے گھر کے افراد کو اٹھائیں گی ہی اٹھائیں گی ہی سہری کا ختم ہونے سے بیس منٹ پہلے تو زاری باتیں پھر سہری وہ ہی کریں گے آپ تو نہیں کر پائیں گی اس لئے اپنے گھر والوں کا اپنے مردوں کا بچوں کا سب کا ذہن بنائیں کہ بھئی ہم نے ٹائم ختم ہونے سے ایک گھنٹہ پہلے میں نے سب کو اٹھا دینا ہے پون گھنٹہ پہلے سب کو اٹھا دینا ہے اور اگر وہ تاخیر کر رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ سہری کر لیں آپ پہلے سہری کر لیں اگر وہ نہیں اٹھ رہے آپ پہلے سہری کر لیں تاکہ جب آخری اوقات میں ان کو سہری کرانی ہو تو آپ سہری سے رہنے جائیں اگر آپ سہری سے رہ جائیں گی ہمارے نبی کا اشاد ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمتیں اتارتے ہیں سہری کرنے والوں پر سہری کرنا بھی ہمارے نبی کی سنت ہے اور آخری وقت میں کرنا سنت ہے اس لیے اپنا نظام العقاد بنائیں کہ کس وقت آپ نے قرآن پڑھنا ہے کس وقت آپ نے ذکر کرنا ہے کس وقت آپ نے درود پڑھنا ہے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب رحمت اللہ نے فرماتے ہیں مولانا محمد زکریہ صاحب رحمت اللہ نے فرماتے ہیں میں خود تو نکمہ ہوں کچھ کر نہیں سکتا لیکن اپنے گھر کی عورتوں کو دیکھتا ہوں کہ گھر کے کام کاج سارے کے سارے خود کرتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ بیس تیس پارے تو عام طور پر پڑھ ہی لیتی ہیں بیس تیس پارے روزانہ اللہ اکبر یعنی روزانہ قرآن کا ختم اور ہم نے دیکھی اور ہم نے ہمارے علم میں ایسی عورتیں ہیں جو عورتیں گھر کے کام بھی کرتی ہیں سہری افتاری کا انتظام بھی کرتی ہیں اور روزانہ قرآن پاک کا ایک ختم کرتی ہیں ایسی عورتیں ہمارے علم میں ہیں اللہ تعالی جس کو توفیق دے آپ ساری بہنوں سے درخواست ہے کہ آپ بھی اس رمضان کے مبارک مہینے میں روزانہ قرآن پاک کا ختم کرنے کی نیت کریں انسان کی نیت میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی انسان اگر نیت کر لے تو بڑے بڑے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹا لیتا ہے توڑ دیتا ہے نیت نہ کرے تو پھر انسان تو تن کا بھی نہیں توڑ سکتا آپ ساری بہنیں قرآن پاک زیادہ سے زیادہ رمضان کے مبارک مہینے میں پڑھنے کی کوشش کریں مہربانی کر کے اپنے موبائل آف کر دیں گپیں لگانا چھوڑ دیں گروپس دیکھنا چھوڑ دیں لڑکیوں نے جو گروپ بنائے ہوئے عورتوں نے گروپ بنائے ہوئے فیملی گروپ فیورٹ گروپ فرینڈس گروپ پتہ نہیں کیا کیا فضولیات جس کے پاس جو چیز آ جاتی ہے وہ اس گروپ میں ڈال دیتے ہیں اب اس گروپ میں اگر سو عورتیں ہیں سو لڑکیاں ہیں اور ان میں سے ایک ایک اگر تین تین بھیجے تو یہ کتنی پوسٹیں ہو گئیں تین سو پوسٹیں ہو گئیں تو تین سو پوسٹوں میں سے ہر پوسٹ کو دیکھنے کے لئے اگر ایک منٹ بھی لگائیں تو تین سو منٹ چاہیے کتنا ٹائمز آیا ہوگا جتنے فضول گروپ بنے ہوئے ہیں فرینڈس فیملیز اور یہ اور وہ ان سب سے رمضان کے مہینے میں یا تو لیفٹ ہو جائیں یا پھر ان کو آرچیٹ کر دیں آرچیٹ کر دیں جو موبائل چلانے والی ہیں وہ سمجھتی ہیں دیکھ نہ چھوڑ دیں رمضان کے مہینے میں بالکل نہ دیکھیں رمضان کے مہینے میں آپ ہوں اور اللہ ہوں کھانا پکایا اور پھر قرآن لے کے بیٹھ جائیں سہری بنائی اور قرآن لے کے بیٹھ جائیں کسی سے بات بھی نہ کریں زبان پہ بھی تالہ لگا دیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ روزانہ دن میں الگ قرآن ختم کرتے تھے رات کو الگ قرآن ختم کرتے تھے رمضان کا مہینہ ختم ہوتا تو آپ 61 قرآن ختم کر لیا کرتے تھے تیس دن کو تیس رات کو ایک تراوی میں 61 قرآن ختم کرتے تھے تو اب دیکھتے ہیں کہ آپ میں سے کون کتنے زیادہ ختم کرتا ہے اس میں مقابلہ کریں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارعو الى مغفرت من ربکم وجنہ اردہ السماوات والارد اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السرائے والذراء والقادمین الغیث والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین اللہ فرماتے ہیں دور لگاؤ جنت کی اور اپنے پروردگار کی بخشش کی اس جنت کی دور لگاؤ جو بنائی گئی ہے متقیوں کے لئے اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں مقابلہ کرنا ہے تو اس میں مقابلہ کرو دنیا میں نہ کرو کہ میرے کپڑے اچھے زیادہ ہیں میرا سینڈل اچھا ہے میرا پازے بچھا ہے اور میری چوڑیاں اچھی ہیں میری بالیاں اچھی ہیں میرا میک اپ اچھا ہے میرے بال اچھے ہیں اس میں مقابلہ مت کرو یہ تو ویسے کیلوں کی خوراک بن جانا ہے دنیا کی حسین سے حسین عورت نے آخر مرنا ہے اور مر کے جب اس نے کبر میں جانا ہے تو پھر کس کے بال سلکی ہیں کس کے بال کس کے بال سلکی ہیں اور کس کے بال خوشک ہیں اور کس کے بال لمبے ہیں اور کس کے بال چھوٹے ہیں اور کس کے گال چپکے ہوئے ہیں کس کے بال ابرے ہوئے ہیں اور کس کے ہونٹ گلابی ہیں کس کے ہونٹ کالے ہیں اس کا کیا یہ تو سب ایک ہی ہو جاتا ہے کیڑوں کی خوراک بن جاتا ہے آخرت کی تیاری کریں اللہ کو راضی کریں دنیا فانی ہے دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب فانی ہے دنیا میں کوئی بھی نہیں رہا ہم نے بھی نہیں رہنا آپ جتنی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں آپ سب نے اس دنیا سے جانا ہے ایک دن میں نے بھی ایک دن اس دنیا سے جانا ہے کتنی عورتیں تھی جو اس بیان میں آتی تھی آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں اور کتنی ایسی ہیں جو آج ہیں مگر شاید آئندہ نہ ہو اجل نے نہ کس راہی چھوڑا نہ دارا اسی سے سکندر سا فاتح بیہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرہ سدھارا پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے آخرت کی تیاری کریں اللہ کو راضی کریں رمضان کا مہینہ آرہا ہے اس کو لوٹیں اللہ پاک کی رحمتوں کو لوٹیں کیا پتہ اگلا رمضان نصیب ہوگی نہ ہو مسلے کو نہ چھوڑیں قرآن کو نہ چھوڑیں اور اگر رمضان کے مہینے میں ایسے ایام آ جائیں جن میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتی قرآن نہیں پڑھ سکتی تو ذکر تو منہ نہیں ہے دروت تو منہ نہیں ہے کوشش کریں روزانہ قرآن کا ختم کریں بیس پارے دس پارے جو آدمی روزانہ ایک پارہ پڑھے اس کا رمضان میں ایک ختم ہوگا جو روزانہ دو پارے پڑھے اس کا رمضان میں دو ختم ہوں گے جو روزانہ تین پارے پڑھے اس کے رمضان میں تین ختم ہوں گے جو چار وہ چار جو پانچ وہ پانچ جو دس جو دس جو بیس وہ بیس ختم کرے گا اور جنہ عورتوں کو پتہ ہے کہ ہمارے یہ ایام جو ہیں اس میں ہم نے قرآن نہیں پڑھنا تو وہ اس حساب سے اپنی ترتیب بنائیں اب یہ آٹھ ایام نکل گئے باقی ہمارے بائیس ایام رہ گئے اور بائیس میں سے بھی ایک تو مشکوک ہے پتہ نہیں چاند انیس انہتیس کا بنتا ہے پتہ نہیں تیس کا بنتا ہے تو اکیس رہ گئے اکیس رہ گئے اب آپ اکیس کے حساب سے ترتیب بنائیں کہ آپ نے ان اکیس ایام میں کتنے ختم کرنے ہوئے تیہ کریں اور اس کے بعد اس کی ترتیب بنائیں تیہ کریں تیہ کیے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتی ہیں آپ اس کو تیہ کریں اکیس ایام میں بیس ایام میں یا جتنے بھی ایام بنتے ہیں ناپاکی کے علاوہ ان ایام کو دیکھیں ان کو کاؤنٹ کریں اور پھر اس میں ترتیب بنائیں کہ میں نے ان ایام میں کتنے ختم کرنے ہیں اس کی ابھی سے ترتیب کاغذ کلم لے کر اپنے دن لکھیں اور اس میں پارے تقسیم کریں اور آپ نیت کریں کہ میں نے اتنے قرآن ختم کرنے اس کے مطابق پھر پارے ان دنوں میں تقسیم کریں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو رمضان کے ایام کو صحیح گزارنے کی توفیق دے اور تراوی نہ چھوڑیں عورتیں بعض عورتیں تراوی نہیں پڑتی تراوی نہیں پڑتی وہ کہتے ہیں وہ تو مردوں کے لیے مسجد میں نہیں نہیں عورتوں کو بھی تراوی پڑھنی ہے یہ تراوی یہ تراوی پڑھنا اس کا درجہ واجب کے قریب ہے اس کو نہ پڑھنا گناہ ہے تراوی بھی پڑھیں روزے بھی رکھیں سہریاں بھی تیار کریں افتاریاں بھی تیار کریں اور قرآن کے بھی ختم پہ ختم کریں یہ ہی تو عورتوں کے لیے کمائی کا موسم ہے مرد اس میں اتنی کمائی نہیں کر سکتے جتنی عورتیں کر سکتی ہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو توفیق دے دروش شریف پڑھیں لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو من الظالمین اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آلہی و بارک و سلم تسلیماً کثیرا اے اللہم بڑے گناہگار خطاکار تیرے بندے بندیاں تیرے دروازے پہ حاضر ہیں اللہ تس سے معافی چاہتے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ صحیح صحیح گزارنے کی توفیق اطاف فرما اپنی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق اطاف فرما کوئی پل رمضان کا زائع نہ ہونے دے اللہ کوئی پل رمضان کا زائع نہ ہونے دے لاکھوں کی تعداد میں درود پڑھنے کی توفیق دے اے اللہ اے اللہ زیادہ سے زیادہ قرآن کے ختم کرنے کی توفیق دے اے اللہ جو ناپاکی کے ایام ہیں اے اللہ ان میں عورتوں کو اے اللہ زیادہ سے زیادہ لاکھوں کی تعداد میں درود پڑھنے کی توفیق دے باقی ایام میں قرآن پڑھنے کی توفیق دے اے اللہ پل پل قیمتی بنانے کی توفیق دے اے اللہ غصے سے بچا اے اللہ بد اخلاقی سے بچا اے اللہ بد تمیزی سے بچا گرم ہو جانے سے بچا خدمت گزاری کی توفیق اتا فرما اے اللہ ہم مردوں کو بھی توفیق دے عورتوں کو بھی توفیق دے ساری دنیا میں اسلام کا بول بالا کر دے ہر طرف رمضان کا ماحول بنا دے اے اللہ بے دینی عام ہو گئی ہے اے اللہ رمضان کا مہینہ محسوس نہیں ہوتا کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اے اللہ تمام مسلمانوں کو رمضان کے تقدس کا احساس عطا فرما رمضان کے تقدس کا احساس عطا فرما اے اللہ بیماروں کو صحت دے آفیت دے جن بچے بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے خیر والے رشتے کرا دے بے اولادوں کو نیک سالے اولاد دے دے اے اللہ بے اولادوں کو نیک سالے اولاد دے دے جن کی اولادیں بگڑ گئی ان کو نیک سالے بنا دے ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اللہ ہماری دنیا بھی بنا ہماری آخرت بھی بنا ہمارے گھروں کو رحمتوں برکتوں کا گہوارہ بنا آپس کی لڑائیوں سے بچا آپس کی نا اتفاقی سے بچا محبتوں کا ماحول قائم فرما ہمارے گھروں میں قرآن پاکی تلاوت کا درود کا ماحول بنا دے بے دین ہی کو ختم کر دے تمام عورتوں کو باپرد بنا دے اللہ تمام عورتوں کو باپرد بنا دے اے اللہ ہماری عورتوں کو بھی نمازی بنا مردوں کو بھی نمازی بنا بے دین ہی کو ختم فرما ہمارے پورے شہر میں پورے علاقے میں دین کو عام فرما بے دین ہی کو ختم فرما اے اللہ اس مجمع میں جتنی عورتیں پریشان حال اے اللہ مصیبت زدہ آزمائشوں میں ہیں اے اللہ ان کی آزمائشیں ان کی پریشانیاں ختم فرما جن کے دل میں جو جائز ارمان ہوں پورے فرما ایلا جو دکھ و درد ان کو درپیش ہوں اپنی رحمت سے ان کے سارے دکھ و درد دور فرما ان کی پریشانیاں ختم فرما اس گھر کو بھی رحمتوں برکتوں کا گہوارہ بنا اس گھر کو بھی رحمتوں برکتوں کا گہوارہ بنا ایلا اس گھر کی ساری پریشانیاں دور فرما اس گھر کو بھی دنیا اور آخرت کی آفیتیں اتا فرما اس پورے محلے کو اے اللہ رحمتوں برکتوں کا گہوارہ بنا اس محلے سے بے دینی کو ختم فرما اے اللہ پریشانیوں کو ختم فرما پورے شہر کو آفیت اتا فرما آمین وصل اللہ علیہ وآلہ وسلم